بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے اور درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے نئے اور خصوصی پروگرام کے ساتھ یعنی پیغام غدیر ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غدیر کا واقعہ رونما ہوا آسے صدیوں پہلے ہم اس کی تاریخی حقیقت تک پہنچیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی میمان ڈاکٹر رضا باز صاحب آپ علیگر مسلم یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاک صاحب کا اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں ڈاک صاحب سلام علیکم سکریہ مہت سکریہ ڈاک صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے آج کی جو اس سماج کی اس معاشرے کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر مکمل طریقے سے لوگوں کے سامنے صحیح روایت صحیح احادیث اور جو جو واقعات رونما ہوئے اسلام میں وہ ناظرین تک پہنچانا ہے جس کی سخت ضرورت ہے واقعات غدیر جس کیلئے یہ کہا جاتا ہے کہ غدیر کا واقعہ رونما ہوا سب اپنی اپنی جو رائے پیش کرتے ہیں اس میں مکمل اگر دیکھا جائے سب ایک ہی رائے ہوتی ہیں اس میں نہ کوئی کسی طرح کا کوئی کانفلکٹ ہے نہ کسی طرح کی کوئی گھڑی ہوئی عدیثیں پیش کی جاتی ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ جو صحیح جو تاریخی حقیقت ہے غدیر کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ صحیح بات ہمارے ناظرین تک بہت سکیں شکریہ جناب حسن عاصف صاحب اور ناظرین کی خدمت میں بھی میں سلام اور سلام پیش کرتا ہوں یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے انتہائی اہم یہ واقعہ ہے تاریخ اسلام کا واقعہ غدیر اور اس تعلق سے آج آپ نے اس گفتبو کا نقات کیا ہے یہ ایک بہتی مبارک بات ہے یہ واقعہ بہت اہم ہے تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے مختصرا یہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے یہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ رسول نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا وہی حج پہلا بھی تھا اور وہی حج آخری بھی ہے جس کو حجت الودا کہا جاتا ہے حجت الودا یعنی آخری حج اور وہی اصل میں پہلا حج بھی تھا اس سے پہلے پیغمبر ایک عمرہ فرما چکے تھے لیکن حج نہیں کیا تھا تو اس آخری حج سے پلٹتے وقت مقام غدیر خم کے اوپر آپ نے مسلمانوں کو روکا تمام لوگوں کو روکا ایک کثیر کثیر مجمع حجیوں کا آپ کے ساتھ تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی معیت میں حج کو انجام دیا تھا پیغمبر نے ان کو روکا اور ایک عام اعلان کیا گیا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے لائے جائے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے اور جب ایک امبوہ کثیر جمع ہو گیا جس میں روایات الگ الگ ہیں لیکن ایک رف ایسٹیمیشن کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ مجمع تھا اس وقت میدان غدیر میں اور اس کی بڑے لطیف اشارے ہیں کہ پالان شتر کا ممبر بنایا گیا یہ بھی ایک اشارہ ہے یہ بھی ایک سمبل ہے اس پر کبھی اور گفتگو ہوگی اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی فصیب و بلیخ خود باہرشاد فرمایا اور اس خودبے کے بعد آپ نے جو ہے وہ لوگوں سے پہلے خود اس بات کا اقرار لیا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے تمام پیغامات اور اللہ کے تمام احکام و قوانین تم تک پہنچا دیئے اور اس کے بعد یہ بھی اقرار فرمایا لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں لوگوں کے لوگوں کے اوپر ان کے نفسوں سے زیادہ جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا ہوں اور لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں تب اس کے بعد آپ نے امیر المومنین حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد آپ نے ان کو بلند فرمایا اور وہ تاریخی جملہ بیان کیا کہ جو ہر جگہ موجود ہے اور آج بھی جو ہے وہ مومنین کے قلوب کو مصروع کر رہا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہض علی المولا کہ جس کا میں مولا تھا اس کے آج سے یہ علی بھی مولا ہے یہ ہے مختصرا واقع غدیر بہت خوب لوگ صاحب سنت کے طور پر اگر ہم بات کریں ایک سنت کے طور پر جو غدیر کا واقعہ رونما ہوا جو پیش آیا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم چاہیں گے کہ آپ خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو ایک سنت کے طور پر ایک لکھت طور پر کہنے یا جو ہمارے سامنے جو تفسیر ہے اس کا صحیح واقعہ کیا ہے وہ بھی ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں سبحان اللہ دیکھئے ہاں یہ سنت جو ہے یہ آپ نے بہت اہم بات نکالیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ واقعہ الگ الگ مختلف انداز میں ملتا ہے لیکن اتنے تواتر سے ملتا ہے کہ اس واقعہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا ابھی میں آپ کے سامنے سنت بھی پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ غدیر کو چھپایا کیوں گیا یا چھپانے کی کوشش کیوں گئی تو دیکھئے واقعہ غدیر کو حکومتوں کی طرف سے چھپایا گیا ہے عوام کی طرف سے نہیں چھپایا گیا ہے کیونکہ اموی اور بنی عباس کی حکومتوں کے جو ایوان ہیں اس میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے اس حدیث غدیر کی وجہ سے اس لیے جو سرکاری کتابیں سرکاری پیٹرونیج میں لکھی گئی ہیں اس میں تو اس واقعہ کو چھپایا گیا ہے لیکن جن علماء نے اپنے ذاتی رائے کے ساتھ جو کتابیں لکھی ہیں ان سب میں جگہ جگہ واقعہ غدیر کی سند ملتی ہے واقعہ غدیر شہر تذکرہ ملتا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اتنے تواتر کے ساتھ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا استناد کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ علامہ امینی نے تو خود ایک بہت یعنی زبردست کتاب تحریر کی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے سارے حوالے علامہ امینی نے جو ان کی کتاب مشہور کتاب ہے بیس جلدوں میں انہوں نے صرف حوالے نقل کی ہیں کہ کس کس صحابی نے کس کس محدث نے کس کس محرخ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تو یہ کوئی نہ سمجھے یہ کوئی نہ جانے کہ یہ کوئی غریب واقعہ یہ کوئی اجنبی واقعہ ہے جس سے زیادہ تو لوگ واقف نہیں ہیں تو یہ الغدیر تو مبسوط اور بڑی مفصل کتاب ہے لیکن میں چند خاص موٹی موٹی باتیں آپ کے ساتھ میں ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ کن کن صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلیب جلیل القدر صحابی بھی ہیں رسول اللہ کے چچا بھی ہیں امیر المومین کے چچا بھی ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے پھر عبد الرحمان ابن عوف صحابی رسول انہوں نے اس کو نقل کیا ہے طلح ابن عبیداللہ جنہوں نے یوم جمل روز جمل اس واقعے کی تصدیق کی ہیں جی بلکل اور ان کے حوالے سے ان کے حوالے سے یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے مسعودی نے مروج الزہب مسعودی مشہور محرخ ہے اس کی کتاب مروج الزہب اس میں اور مستدرک حاکم میں حاکم نے اور خوارزمین مناقب میں اور ابن حجر ابن حجر اسقالانی نے مشہور کتاب یعنی علم رجال کی مشہور کتاب تہذیب التہذیب جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے نقل کیا حضرت سلمان فارسی نے نقل کیا زبیر ابن العوام جو حضرت رسول اسلام اور خود امیر المومنین کے خوبی ذات بھائی تھے انہوں نے ان کو نقل کیا ہے خزیمہ ابن ثابت ذو شہادتین جن کو رسول اللہ نے دو شہادتوں کا مالک بتایا تھا ذو شہادتین ان کا لقب ہے یعنی ان کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر مانی جاتی تھی اور جو جو ہے وہ جیسے فین کی جنگ میں شہید ہوئے تھے انہوں نے جو ہے وہ ابن کسیر نے اس دلغابہ میں جل تین صفحہ سینتیس پر خزیمہ ابن ثابت کی حدیث غدیر کی گواہی کو نقل کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی حضرت ابو ذر غفاری ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آئمہ تاریخ بڑے بڑے آئمہ تاریخ نے واقع غدیر کو نقل کیا ہے اور انصاب الاشراف بلا ذریع جو بہت ہی مشہور مورخ ہے اور جس کی کتاب ہے انصاب الاشراف اس طرح سے ابن قطعبہ نے المعارف میں اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغدادی میں اور ابن عبدالبر نے الستعاب میں یہ سب کتابیں وہ ہیں جو عالم اسلام میں مشہور کتابوں کا درجہ رکھتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی کتاب بیان کر رہا ہوں کہ جو ابن عصیر نے اس دلغابہ میں ابن عبدالحدید مشہور 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 معتذلی اور محقق جنہوں نے شہر نیجو بلاغہ انتہائی مبسوط نیجو بلاغہ کی شرح بھی اس جلدوں میں الگ الگ جگوں پر الگ الگ جلدوں میں بہرحال وہ شائع ہوتی رہی ہے اس میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ ابن کثیر نے البدایہ وننہایا البدایہ وننہایا تاریخ کی زخین ترین کتاب ہے جس میں اس واقعے کو نقل کیا ہے تاریخ تبری میں یقین ضرور اس کو نقل نہیں کیا گیا لیکن امام تبری نے ایک دوسری کتاب میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے الگ الگ محدثین نے جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے احمد ابن امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا ہے ترمزی نے نسائی نے سب نے اس کو اب اس کے بعد میں دیکھتا ہوں تفاصیل قرآن میں واقع غدیر کو اس آیت کے زہل میں یا یور رسول بلغ ماؤنزلہ علیہ کم ربک کے سلسلے میں اور اليوم آکملتو لکم دینکوم ان دونوں آیتوں کے زہل میں مفسرین نے خاص خاص مفسرین ان کا نام میں بیان کیے دیتا ہوں کہ تبری نے اپنی تفسیر میں سالبی نے اپنی تفسیر میں واحدی نے ازباب النزول میں اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بڑے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں یعنی علماء اہل سنت میں گنے جاتے ہیں امام فخر الدین رازی انہوں نے اپنی تفسیر میں جلال الدین سویوتی نے اپنی تفسیر میں اس طرح سے یہ یہ میں نے مختصرا چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں اس لیے کہ اس سے تو بہت طویل ہو جائے گا معاملہ کہ مفسرین نے مورخین نے اور جو ہے وہ محدثین نے سب نے جو ہے وہ اس واقعے کو نقل کیا ہے اس لیے اس کی صحت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ مولا کے معنی الگ الگ کیے گئے ہیں لیکن حدیث غدیر کی صحت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ جتنے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیئے ہیں ان حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں اور ان کتابوں میں میں اس حدیث غدیر کو دکھا سکتا بہت اچھی بات کہی آپ نے جس طریقے سے آپ نے مورخ کے نام تھے وہ بھی بتا دیئے کتابوں کے بنام اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تک وہ باتیں ابھی تک میرے خیال سے عام عوام جو ہے ان تک صحیح طور پر نہیں پہنچ پائی ہیں اسی لیے اکثر آج کل وہ نئی چیز ایک دم چل گئی ہے سبھی لوگ کہتے ہیں وارس ایپ یونیورسٹی سوچل میڈیا یونیورسٹی تھوڑی سی مجلس سن لی ہمارے وین چینل کے ہی وسیح حسن صاحب یہ کول ہم کا کہنا ہے تھوڑی سی مجلسوں میں جا کے تھوڑا سائل بھی لینے کے بعد بڑے بڑے مولوی آج کل آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ پر ہر گلی ہر محلے میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہو گئی کوئی کتابوں پر نظر انایت کری نہیں رہا ہے لائبریریز بھری پڑی ہیں بلکل دیمہ کتابیں پڑھ رہی ہیں اور انسان ٹہل رہا ہے یہ ہو گیا ہے اب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خدبہ دیا یہ خدبہ پیش کیا غدیر کے میدان میں وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے آپ کی بلکل گفتگو اقدم صحیح ہے کہ ہاف بیک نولیج جو آدھی ادھوری نولیج ہے اس نے ہی اس وقت ہمارے سامنے بہت سمجیدہ مسائل کھڑے کر دی ہیں ان چیزوں کو بلکل اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے میں بات کٹوں گا بہت بحث ہوتی ہے ایک کہتا ہے کہ منگنتو مولا ہو فہض علی ان مولا قرآن میں نہیں ہے ایک کہتا ہے کہ علی کی جو روایت بیان ہوتی ہے علی کے سلسلے سے کوئی بات بیان ہوتی ہے تو علی کو قرآن میں کیا ڈھونٹے ہو قرآن تو خود ہی ایک علی کا مکمل مجسمہ ہے تو اس طریقے کی بہت ساری بحث ہوتی رہتی ہیں جس کے جس کے چھوٹے چھوٹے راز ہیں جو میرے خیال سے ہم جیسے لڑکوں کے سامنے یا جو یوہ ہے اس وقت وہ ان سب چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے بلکل دیکھئے بات یہ ہے کہ قرآن کا طریقہ وہ نہیں ہے قرآن جو ہے وہ ناموں سے نہیں علامتوں سے گفتگو کرتا ہے خصوصیت بیان کر دیتا ہے اب وہ ان خصوصیات کو آپ خود دیکھیں آپ کا امتحان ہے بات صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی حضرت علی کا نام قرآن مجید نہیں ہے تو حضرت علی کا نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرآن کا طرز تخاطب نہیں ہے کہ وہ نام لے نام سے زیادہ نام سے زیادہ قرآن خصوصیت کو بیان کرتا ہے قرآن اشارے کرتا ہے اس طرح اگر آپ نام دیکھئے قرآن نے کبھی ڈیٹ نہیں بیان کی ہے کبھی پلیس نہیں بیان کیا کبھی نام نہیں کیونکہ چیز محدود ہو جاتی محدود ہو جاتی ہے نا قرآن جب فیرون کہتا ہے تو فیرون کا مطلب جو ہے وہ پانچ ہزار سال پہلے کے ایجپٹ کا بادشاہ فیرون تھوڑی یعنی یہاں پہ فیرون اس کا نام بھی نہیں تھا وہ تو لقب تھا اس کا یعنی جب قرآن فیرون کہتا ہے تو قرآن کی مراد ہوتی ہے ہر وہ سیاسی حکمران جو اپنے سیاسی قہر و غلبے سے عوام کو دبانا چاہے اور اپنے مزاج میں وہ خدائی رعونت اور وہ پیدا کرنا چاہے کہ میں لوگوں کا خدا ہوں جو بھی دبانا چاہے اس طرح سے تو وہ اپنے زمانے کا فیرون ہے تو جب قرآن فیرون کہے تو صرف اس کو پانچ ہزار سال پہلے نہ ڈھوننا بلکہ اپنے سماج میں بھی فیرون کو دیکھنا کہ اس وقت دنیا میں کتنے فیرون ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو لوگوں کی قسمت کے مالک بن جاتے ہیں تو امیر المومنین کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امیر المومنین کی شان میں کتابیں اور آیات بھری ہوئی ہیں لیکن نام کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے شعور کا امتحان ہے کہ دیکھیں حالت رکو میں کس نے انگوٹھی دی تو اب دنیا آکے دیکھیں اور بتائیں کہ کس طرح سے تو واقع غدیر بھی انہی میں سے ایک ہے کہ الیومہ آتمالتو لکم آج دین کامل ہو گیا تو آج کوئی اہم واقعہ ہوا ہوگا تب ہی تو دین کامل ہوا ہے ورنہ آج کہنے کی ضرورت کیا تھی یہ الیومہ جو الیومہ ہے کہ ٹوڈے تو ٹوڈے آہف پرفیکٹڈ یور ریلیجن آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو کیسے مکمل کیا یعنی آج ہم نے تمہارے دین کے فیوچر کو محفوظ کر دیا جب تم نے آج حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اب یہ ایک سلسلہ چل گیا اب اس کا سلسلہ قیامت تک مل جائے قیامت سے مل جائے گا اور تمہارا دین تمہاری شریعت نہ صرف محافظین کے ہاتھ میں آ جائے گی بلکہ اس کو صحیح انٹرپیٹیشن کرنے کا حق بھی انہی لوگوں کا ہے دیکھئے ولایت ہم یہ کیا کہتے ہیں امامت کیا ہے امامت کوئی شریعت لاتی نہیں ہے امامت شریعت نہیں لاتی نہیں امام کو کوئی شریعت میں رد و بدل کا اختیار نہیں امامت کے جو کام ہیں ایک تو شریعت کی حفاظت کرنا شریعت کو انٹرپریٹ کرنا صحیح انداز میں انٹرپریٹ کرنا دیکھئے ہر ایک کو شریعت کو انٹرپریٹ کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے جیسے ہندوستان میں کانسٹیٹوشن آف انڈیا کو انٹرپریٹ کرنے کا حق سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے سپریم کورٹ کانسٹیٹوشن آف انڈیا کو انٹرپریٹ کرے گی کہ اس چیز کے کیا معنی ہے اسی طریقے سے امامت اور ولایت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شریعت کو انٹرپریٹ کرے یہ بتائے کہ فلان قانون کے کیا معنی اس سے کیا مراد ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے ایک یہ چیز اور دوسری قوم کو قیادت دینے یہ یہ تین چیزیں ہیں جو کی گئے ہیں میرا سوال ادھورہ رہ گیا کیونکہ بیچ میں ہم نے دوسرا سوال کر لیا تھا کہ جو خدبہ دیا رسول کریم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری سول پر ہماری آتما ہماری زندگی پر اور اس کی اہمیت اور ساتھی ساتھ کیا درس ملتا ہے سبحان اللہ دیکھیں یہ ایسا فسی و بلیغ اور اتنا شاندار خدبہ ہے کہ یہ خدبہ انتہائی مشہور اور اس کے لئے ایک پورا پروگرام چاہیے کہ جس میں اس خدبے کو بیان کیا جاؤ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم نے پورے اسلام کو اس خدبے میں سمو دیا ہے اور اسی لئے کئی دفعہ حجت الودا کے خدبے کے نام سے مشہور ہیں کچھ جگہوں پر خدبہ غدیر کے نام سے مشہور ہیں لیکن بہرحال یہ خدبہ انتہائی اہم ہے اور جو ہے وہ جس میں پورے اسلام کو بند کر دیا گیا ہے اور آپ نے خاص طور کے اوپر اس خدبے میں اسلام کے اس یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف اور توصیف اور تمجید کے بعد جو سب سے بڑی چیز بیان کی وہ سماج اور سماج کے حقوق وہ بیان کی ہیں کہ دیکھو سمجھ لو کہ آج کے بعد سے مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو کہ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے جو رنگ اور نسل کی بنیاد پر ہو بلکہ اب جو اونچ نیچ کا میعار ہے وہ ہے تقویہ وہ ہے عمل وہ ہے علم یہ وہ چیزیں جو اختیاری طور پر انسان حاصل کرتا ہے وہ ہے افضلیت کا میعار نہ کہ وہ چیزیں جو اجباری طور پر انسان انہیرٹ کرتا ہے جو موروسی طور کے اوپر بھئی ایک انسان جو ہے وہ بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا تو اس میں اس کا کونسا بڑا کانٹریبیشن ہے اس کی کونسی جو ہے وہ فوقیت ہے اس لیے کہ وہی وہ تو بائی ایکسیڈنٹ ایک بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا تو پیغمبر نے جگہ جگہ یعنی کتنے کا کے تمام خون دور جہالت کے تمام خون ختم میں کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنا خون جو یعنی بنو حاشم کے اوپر اور قریش کے اوپر خون تھا اس کو میں معاف کرتا ہوں یہ تمام چیزیں ایک لمبا چوڑا جس کا جو مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر اس خدبے کو سمپ کیا جائے تو یہ خدبہ اصل میں شہکار ہے سوشل جسٹس کے اعتبار سے سماجی انصاف کے اعتبار سے جس کو اسٹیبلش کرنے کے لئے اسلام آیا تھا اسلام کی خصوصیت سب سے بڑی جو آج کے لوگوں کو سمجھنا ہوگی کہ ایک طرف ہے اسلام کی دو خصوصیت سب سے بڑی ایک خالق اور ایک مالک کی عبادت اس کی معرفت اور دوسرا سماج میں عدل و انصاف کا قیام سوشل جسٹس ہر ایک کو اس کا حق ملے دبے کچھلے مزدور غلام پریشان ہر ایک کو اس کا حق ملے جائے اور ہر انسان کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے جس کا وہ حق دار ہے اور یہی اور اس کا ultimate یہ ہے کہ امیر المومنین کو اس مقام تک پہنچایا جائے جس کے وہ حق دار تھے یعنی وہ کس بات کے حق دار تھے اسلام میں contribution کے اعتبار سے وہ اس بات کے حق دار تھے کہ امت مسلمہ ان کو اپنا قائد ان کو اپنا امام تسلیم کرے اس لیے کہ ہاں جو contribution عوشہ نبیر المومن کا تاریخ اسلام میں لیتا ہے اس سے زیادہ کوئی چیز کسی سے بھی کمپیربل وہ نہیں ہے ڈاک صاحب غدیر کے دن کو اگر دیکھا جائے تو عیدہ اکبر سے بھی لوگ منصوب کرتے ہیں تو عیدہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے غدیر کے دن کو عیدہ اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں عیدین ہیں عید الفطرہ عیدالعزہ ہے آپ کا حج مکمل ہو گیا آپ کی قربانی مکمل ہو گئی تو عیدالعزہ ہے آپ کے روزے مکمل ہو گئے تو جو ہے وہ عید الفطر ہے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو توفیق عطا کی کہ آپ نے تیس روزے جو ہے وہ مکمل کر لیے اور آپ یہ بتائیے کہ عیدہ اکبر اس لیے کہ آج کے دن اسلام مکمل ہوا تو یعنی روزہ اور قربانی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اجزا ہی تو ہیں لیکن آج یہ عیدہ اکبر اس لیے ہے کہ آج سے اسلام کا فیوچر سیکیورڈ ہو گیا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور اس آیت کو آپ اس کے وزن کو محسوس کیجئے یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اس کی معنویت یہ ہے کہ آج اسلام کا مستقبل سیکیورڈ ہو گیا ابھی تک یہ تھا کہ کفار یعنی بہت سے کفار جو اس بات کے منتظر تھے کہ ان کی آنکھ بند ہو اور اسلام کا شیرازہ بکھر جائے آج کے دن رسول اللہ نے اس بات کو انشیور کیا کہ رسول اسلام کی آنکھ بند ہو سکتی ہے مگر اسلام کی آنکھ نہیں بند ہو سکتی ہے میں بیچ سے چلا جاؤں گا تمہارے درمیان سے بظاہر طور پر تمہاری آنکھوں سے اجھل ہو جاؤں گا میں پردہ فرما لوں گا لیکن میں تمہارے لیے انتظام کر دیا اس لیے اس کو عید اکبر کہا جاتا اور میں سمجھتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب انشاءاللہ ایک اپیسوڈ ہم اور کریں گے عید اکھدیر کے ہی سلسلے سے فیلال وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے اس پروگرام کوئی نہیں پر تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا عید اکھدیر کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا اپیسوڈ ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے عید اکھدیر کے ہی سلسلے سے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں عید اکھدیر ہر سال آنے والی وہ خوشی کی تاریخ ہے جس دن ہم سبھی لوگ مل کر ایک بہترین طریقے سے عید مناتے ہیں اور آگے ہم بتائیں گے کہ ہمیں عید اکھدیر کے دن اور کیا کیا کرنا چاہیے اور یہ ہمارے اپیسوڈز ہمیشہ کی عید اکھدیر کے لیے ہیں کہ جب بھی عید اکھدیر آئے آپ ہمارے ان اپیسوڈز کو ضرور سمات فرمائیں فیلال ہمیں اور ڈاک صاحب کو اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ہاں دیکھتے رہیں چینل وین پیغام انسانیت خدا حافظ